آج میں آپ کے ساتھ بلکل آتھینٹک سٹائل کی فیرنی کی ریسپی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ایک برتن میں آپ کو دودھ لینا ہے یہاں پہ میں نے پونے ایک کلو کے قریب دودھ لیا ہے اسے اچھے سے اُبار لیا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ چاول کا جو اس طریقے کا بڑھاتا ہے نا وہ بنانا ہے اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے جب دودھ بوائل ہو جائے تو اس میں ڈال دینا ہے اس کو اب اس کے بنانے کا طریقہ چاول برادے کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاول کو آپ دھولیں گے کچھے باسمتی کو دھولیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کسی کپڑے پہ اسے فیلا کے رکھ دینا ہے اور جب وہ سوک جائے تو اس کا باریک سے مہین سا مکسر میں گرائن کر لیں گے دینا آپ کو کیا کرنا ہے اسے لگتار چلاتے رہنا ہے اگر آپ لگتار نہیں چلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں پڑھنے لگیں گی چاول نا پیٹنے جر سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو لگتار آپ کو چلاتے رہنا ہے دھیرے دھیرے دودھ گاڑا ہو جائے گا سائیڈ با سائیڈ آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا ہے اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو گھی میں فرائی فرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ڈائریک ایسی ہی ڈال دینا ہے یہاں پہ میں کوکو نٹ کا برادہ ڈال رہی ہوں چاول بہت جلدی پک جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل مہین سا پساوہ ہوتا ہے تو وہ پک جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹ اور کوکو نٹ کا برادہ ڈال دیا تھا جب اس کے بھی ایک منٹ ہو گئے چلا لیا تب میں نے لاسٹ میں چینی ڈالی ہے چینی ہمیشہ لاسٹ میں جاتی ہے فرنی میں اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو چاول کوئی زندگی میں نہیں گلنے والا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں خوشبو کے لئے ایلائچی کا پاوڈر یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ریڈی میٹی ایلائچی کا پاوڈر ہے بہت زبردست ہوتا ہے اس کے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ڈابر کا یہ گلابڑی والا جو کھانے فوڈ والا ایسنس ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور یہ اتنی اچھی خوشبو آنے لگی تھی کہ پورے گھر میں خوشبو فیل گئی تھی اتنی زبردست خوشبو ہو جاتی ہے یہاں پہ پک کے تیار ہو چکا ہے بسے ایک برطل میں سرف کر لیں گے ساتھ میں اوپر میں ڈیکوریشن کے لئے آپ یہاں پہ کیا کر دیں گے کٹھوز اپسطہ ویگر ہے اس طرح سے کر دیں گے بہت زبردست بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا گرم گرم بھی اچھا لگتا ہے پسند پسند کی بات ہے تو یہاں پہ یہ ریسپی جو ہے فیرنی کی تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو کر دیں گے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے کمنٹ اور جن کو نہیں آتا ہے نہ بنانے ان کے ساتھ شیئر کریں گے